سنگ سدا ساغر سے بھجن کرنے والا کبھی نیچے نہیں گرے گا پیارے لوگو ابھی سری سنت سیوی جی سے آپ لوگوں نے گوست سوامی تلسیداز جی مراج کیوانی کے ادھار پر جو تلسیداز جی مراج کا کیوانی کے ادھار پر جو کچھ سنا ان کا تھوڑی سی باتوں میں فلسہ آئیہ ہے ہے کی گروہ اور اسور میں پریم کرو گروہ کی سوا اور اسور کا بھجن کرو اے ہک وستواؤں میں آسکت مت ہو اندریہ کو کابو میں رکھنے کا یتن کرو اپنا بھلا تب سمجھو جبکی بھب ساگر سے پار ہونے کا یتن کرو یدی اپنا بھلا نہیں کر سکتے ہو تو اپنے کو بہت دکھ میں پاؤگے اصلی ایک عادسی ورت کرنا ہے من کو وسمے کرنا اس ورت کا پھل یہ ہوتا ہے کی اواغمن سے رہیت ہو جائے گا ایسا دان دو کی دان پانے والے کو کہیں دکھ نہ رہ جائے سودامان جی کو بھگوان سری کرشن نے سنگ میں لے جانے کو کچھ نہیں دیا کی چور ڈاکو لٹ لیں گے لیکن اسور کی کرپا سے سودامان جی کا گھر دوار سب بن گیا باہر کے دھن میں ویسے پسار کی چیزوں میں بھائی لگا رہتا ہے اسی لئے ان چیزوں کو پا کر کوئی نربھے نہیں ہوتا گیان دان پا کر اس میں اپنے کو ہمیسا یاد رکھیں تو کہیں ڈر نہیں رہے اپنی آتما کے پرتکش گیان کو اصلی گیان کہتے ہیں آتما سے جو بھن گیان ہے وہ اگگیان ہے ویسے گیان اور گیان ہے آتما گیان کا دان دینا سب سے نہیں ہوتا کوئی کوئی کہتے ہیں جو آتما گیان کے بارے میں نہیں جانے تو اوروں سے اتنا کہنا اچھا ہے کی بھجن کیجئے اسور بھجن کا بھید ایسا ہے کی کرتے کرتے اسور کو پاتے ہیں بھجن کرنے کے لئے کہتے ہیں کی تین عوستہوں کو چھوڑ کر بھجن کرو ابھی جگے ہو پھر سوتے ہو گہری نند میں جاتے ہو ان تینوں عوستہوں کو چھوڑ کر بھجن کرو یہ گمبھیر گیان ہے جو اپنے کو جاگرت میں اسطھیر کر سمیٹ اسطھیر کر سمیٹتا سمیٹ سکتا ہے وہ اوپر اٹھے گا جاگنے کے اسطحان سے اوپر اٹھے گا وہ چوتھی عوستہ ہوگی توریا عوستہ ہوگی کوئی کہے کہ جاگرت اسطحان سے اوپر اٹھ کر سوپن میں جائے گا یا سوسپتی میں تو وہ نہیں جانتا ہے سوپن اور گہری نند کا اسطحان نیچے ہے چوتھی عوستہ میں اس میں نہیں ہوتی چوتھی عوستہ میں وہ جاتا ہے جو کوئی آنکھ کے اسطحان سے اوپر جاتا ہے مستق کے اندر جو تل ہے اس کو وہ پرابت کرتا ہے من کے سمٹاو سے یہ ہوگا اسی کے لئے دھیان ہے دھیان کے پہلے جب کرو دھیان بھی دو طرح کے ہیں ایک موٹا دھیان ہے جس کو مانس دھیان کرتے ہیں اس سے پرن سمٹاو نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے بنا اس کو کیے بنا بھی نہیں بنتا مانس جب مانس دھیان کرو اور درشتی یوگ کرو درشتی یوگ میں ایک وندتہ ہوتی ہے من میں کچھ بنانے کی جرورت نہیں گرو سنکیت کے انسار دھیان کرو اس تھلتا سے سکھ چمتا میں پرویس کرو گے سکھ چمتا میں پرویس کرنے والا مستقس میں رہتا ہے وید درشتی یوگ میں دیکھتا ہے وہاں کا بھجن باہر کے ویسیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے بنا درشتی یوگ کے یا بھجن نہیں ہوگا درشتی یوگ میں کیول دیکھائی نہیں جاتا سنا بھی جاتا ہے انترنات سنائی پڑتا ہے یہ بہت اوچھی بات ہے گو سوامی تلسیداز جی اس بات کو جانتے تھے جو کوئی اس کا سادھن کرے گا اسور تک پہنچے گا وہ اسور اندریہ گیان سے پرے ہیں سارے ویسو میں بیاپک ہیں اس تک پہنچو گے جب تم چوتھی عوستہ میں دھیان کرو اس کا بھید بتلانے والے بتلائیں گے لیکن اکتانے سے نہیں ہوگا بینہ اکتائے اس کا بھید کرو تو جیون میں پرتکچ لاب پاؤ گے سادھنا پوری نہیں ہونے پر سریر چھوڑنے پر وہ پھر منس سریر پاوے گا یا بھجن کرنے والا کبھی نیچے نہیں گرے گا تھوڑا بھی کرے گا تو اس کا نانس نہیں ہوگا اس کا تھوڑا بھی ابھیدیاس مہا بھائی سے بچاتا ہے پھر سنسکار ادھے ہوگا اسور کی اور ہم جائیں گے یا سنسکار کسی دوسرے سریر میں ادھے ہونے یوگی نہیں ہے منس سریر میں ہی ادھے ہونے یوگی ہے کرتے کرتے کئی جنموں میں کام ختم ہوگا جو کوئی اچھے سادھو ہیں ان کی سوا کرو سادھو کی سوا سے بھجن کا بھید جانو گے سادھو کے سنگ سے بھجن میں من لگے گا اسی سے سنسار ساگر سے پار ہو سکو گے بولیے پریم سے سری سجد گروہ مہراج کی جائے یا پروچن کٹیار جیلا انترگت سنتمہ سسنگ مندیر منیہاری میں دنانک یکیس پانس انیس سو چیاسٹ اسوی کے اپراہ ہن کالین سسنگ میں ہوا تھا سری سجد گروہ مہراج کی جائے موسیقی قلن reunion انی si اٹھو گر ن اٹھو موسیقی